اسلام علیکم خواتینوں حضرات نہ صرف بدنما نظر آتی ہیں اور کاؤتمیٹک ایشو کرتی ہیں بلکہ اس کے علاوہ پوین بھی کر سکتی ہیں اور کچھ پچیدیوں کو بھی جنم دے سکتی ہیں ناظرین عباد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں چالیس فیصد لوگ بیری کوز وینز کا شکار ہیں اور یونائیٹڈ سٹیٹس میں ہونے والی ایک بیسرٹ کے مطابق پچاس سال کی عمر کے بعد پچاس فیصد لوگ بیری کوز وینز کا شکار ہو جاتے ہیں جن نے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تعداد خواتین کی ہوتی ہے خاص طور پر حمل میں اس کی شراب خواتین میں برجاتی ہے ناظرین فیملی ہسٹری کا بھی عمل دخل دیکھا گیا ہے ناظرین آج بیری کوز وینز اور ان کے علاج پر بات کرنے کے لیے دو ٹیم ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے وہ لاہور کے ایک سنٹر انلور ڈائیگنوستک میں بیری کوز وینز کا علاج کرتی ہے ناظرین آج کے ہمارے ٹیم کے پہلے ممان پروفیسر ڈاکٹر صفدر ملک ہے جو کہ ایک رینونڈ ریڈیولوجسٹ ہے اور سرویز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں بھی بطور پروفیسر آف ریڈیولوجی اپنی خدمات انجام دیتے رہے ہیں حکومت پاکستان نے ان کے خدمات کے عوض ان کو تمغہ اے انتیاز سے بھی نوازا ہے ناظرین آج کے ہمارے دوسرے ممان ڈاکٹر علیاء صادق ہے جو کنسلٹنٹ ویسکولر سرزن ہے اور ان کو ویڈی کوز ویڈز کی علاج میں دوکٹر صاحب کو اسفٹ کرتے ہیں تو آئیے ناظرین ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی خیال علیکم دوکٹر ویڈی کوز ویڈز کیا ہمارا ٹاپک ہے یہ ویڈی کوز ویڈز کیا ہوتی ہیں کیسی نظر آتی ہیں کیا ان کی پیٹو فیزولوجی ہوتی ہے کیا کرتی ہیں یہ ویڈی کوز ویڈز جیسے آپ نے فکر سے بتائی ہیں ساری دنیا میں بہت زیادہ کامن ہے اور ہمارا جنرلی خیال تھا ایسے ڈاکٹر زیادہ کا یہی خیال ہے کہ پاکستان میں شاید یہ اتنی کامن نہیں ہے لیکن پاکستان میں بھی یہ اتنی ہی کامن ہے جتنی پوری ویسٹ ورڈ میں کامن ہے اور اس میں جو ایک اور چیز تھوڑی سی کنفیوجن ہے کہ یہ صرف عورتوں میں یہ کامن ہے ایسا نہیں ہے تھوڑا سا فرق ہے وہ جو پرگرنسی کے ریلیٹڈ پابلوم میں آتا ہے لیکن ان جنرل یہ میل پیشنٹ میں بھی اتنی ہی کامن ہے جتنی کی فیمیل میں کیونکہ میل میں زیادہ تر ینگ لوگوں میں ہوتی ہیں جو کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں اور زیادہ تر ینگ لوگوں کو ظاہر اکشنہ کسی شکل میں زیادہ ارسہ کھڑے ہونا پڑتا ہے تو ان لوگوں میں یہ بہت زیادہ کامن ہے دوسرا جو ان کی وجہ سے پرابلوم آتے ہیں وہ آپ کا لائف سٹائل ٹوٹلی دستراب ہو جاتا ہے نہیں لیکن ان میں یہ بیسیکلی وینز میں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جو lavender یہ جو وینز ہے نا ez Louispex نارمل باڈی کا حصہ ہے جلد کے نیچے وینز ہوتی ہیں اور مسل کے نیچے وینز ہوتی ہیں یہ وہ وینز ہوتی ہیں جو جلد والی وینز ہیں یہ جب نارمل ہو جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں ان کا pressure بڑھ جاتا ہے پھر یہ پھوزنا شروع ہو جاتی ہیں ان کا size normal سے بڑا ہو جاتا ہے یہ لمبی ہو جاتی ہیں اور زگزگ طریقے سے یہ جو سکن والی وین اور مسل والی وین آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں تو یہ جو ویگ ہو جاتے ہیں یہ کسی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں زیادہ کھڑے ہونے سے یا پریگننسی سے یا بعض اوقات کسی اور ٹیومر کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں تو جب یہ ویڈیمیج ہو جاتے ہیں تو یہ جو سکن کے نیچے جو ویند ہے یہ پھولنا شروع ہو جاتی ہیں بلڈ نوملی ان کا کام یہ ہے کہ یہ بلڈ جو ہے وہ پانگوں کے نیچے کے حصے سے اوپر والے سے جب یہ خراب ہو جاتی ہیں تو یہ بلکل اپوزٹ ڈیریکشن میں جو ہوتا ہے بلڈ نومل ڈیریکشن میں نہیں فلو کرتا جب نہیں فلو کرے گا تو وہ پاؤں کی طرف آئے گا وہ انہیں پھولنا شروع ہو جائیں گی اور پھر اس کے جو بھی کامپلیکیشنز ساری لکھ سب ان کے کیا بجوہات کیا ہو جاتی ہیں ایسے کون سے عوامل ہیں جو بیڈی کوز وین کا باعث بنتے ہیں کچھ پہ جیسے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا جن لوگوں میں ہوتی ہے عام طور پر یہ جنیٹک ہے جس کو میڈیکل لینگویز میں ایڈیوپیسک کہتے ہیں اس کا ایکجیکٹ کاؤز پتا نہیں ہے لیکن جو چیزیں پتا ہیں وہ یہ ہیں کہ جو لانگ سٹینڈنگ کھڑے رہنے والاں کام کرتے ہیں آپ کے عورتیں کچن میں کھڑی ہوں یا جو مرد ہیں وہ باہر مزدوری میں کھڑے ہوں تو لبے عرصے سے کھڑے ہونے میں دوسرا پرگننسی اس کی بہت بڑی جو لیٹیکل دسٹیبیوشن کوئی ایسی ہے جو اس پر اضرات کرتی ہیں یا جن لوگوں میں کانسٹیبیشن رہتی ہے یا کوئی اس کے سنکھا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دکٹر سفدر انٹرونچنل ریڈیالوجیشن یہ کیا چیز ہے اور اس کا بیماریوں کی تسخیص میں کیا مدد حل ہے ریڈیالوجی کے انتعلق میں آپ کو بزارش کریں کہ جب بھی تم میریز بیمار ہوتا ہے اس کا جوادہ شروع کی جاتا ہے اس سے پہلے اس کی تشخیص کی جاتی ہے اس تشخیص کے لیے دو بات چیز بہت ضروری ہیں ایک ریڈیالوجی اور ایک پتھالوجی ریڈیالوجی کے اندر ایکسیز آتے ہیں ارکسان آتی ہیں ایمار آتی ہیں مختلف لیتم کی یہ موڈیلٹیز آگئی ہیں بیسیکل یہ ذریعہ تشخیص ہوتی ہیں لیکن اب دی ریڈیالوجی آگئی ہے اس کے اندر آگئے انٹرونچنل ریڈیالوجی جب میں سوال بسکر پوچھا تھا انٹرونچنل ریڈیالوجی کے ساتھ آپ صرف نہ تشخیص کر سکتے ہیں بلکہ آپ اس کے علاوہ اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں تشخیص کے لیاتے یہ انٹرونچنل ریڈیالوجی ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی ٹیومر دیکھا ہے کوئی نیم فنور دیکھا ہے کوئی پیٹ میں پانی دیکھا ہے کوئی سینے پانی دیکھا ہے گلتی دیکھیئے تو انٹرونچنل ریڈیالوجی اس کی برابسی کر سکتا ہے اٹرونچنل ریڈیالوجی کے دمین میں آجاتا ہے اس کے اندر اگر آپ کو ٹیومر ہے کوئی تھائرڈ گرینڈ ہے یا کوئی بریسٹ میں کے درمی دیکھا ہے یا اوبریز میں کوئی اٹھا ہے یا پیٹ میں پانی پڑ گیا ہے یا پنکریاس کا ہے یا کرنی کا ہے اس کی برابسی کی جاتی ہے وہ بھی ریڈیالوجی سے کرتا ہے انٹرونچنل ریڈیالوجی یہ تو ہے بسکرے تشخیص کریئے اب جس میں کہتا ہے کہ ریڈیالوجی اس سے تشخیص نہیں ہے بہت سارے محکموں کے اندر اس کا رول اب انٹرونچنل کا ٹیٹمنٹ بھی آگیا ہے جیسے کہ مہراج کا ٹاپک ہے ویڈی کوز زین کس میں آپ کے تشخیص کی طرف پہلے آتے ہیں کس میں تشخیص ویڈی کوز زین کے لیے اس میں یہ کیسے رول ادا کرتا ہے انٹرونچنل ریڈیالوجی اگر آپ خالی تشخیص کی ایک پاس اگر تشخیص کی راتے کھجے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو الترسانڈ ہے جس کے ہائی ریڈیالوجی پرو بھی سمال کی جاتی ہیں اس کی تشخیص اس کے ہمتے ہندر پرسنٹ ہے ایک تشخیص ہندر پرسنٹ ہے جیسے بھی پہلے آپ نے ساتھ پوچھا جو خواتین یا مر جاتے ہیں جن کی پاؤں کے اوپر نیلان کے نشانہ پڑی ہوتے ہیں اکسے کمپلیکیشن میں زخم بھی بن جاتے ہیں ویڈیالوجی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ایک ویڈ ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں سیفنک فرمیر ویڈ ٹانگ کے اوہیب کے درمیان جہاں یہ جو ستی ویڈ اوپر جاتے ہیں تو اس بینٹر ہوتی ہیں تو ایک ویڈ ہوتا ہے سیفنک فرمیر ویڈ اس کی تشخیص الٹرسانڈز ہی کی جاتی ہے اس کے ٹرائٹیریہ ہوتا ہے اگر اس ویڈ کے کالیبر سانس روکنے سے چھے ملی میٹر سے بڑھ جائیں نمبر ٹو اس کی جو بلڈ ہوتا ہے ناملی ویڈ سے دیپر ویڈ میں جا رہا ہوتا ہے جب اس کو کہتے ہیں پیشنٹ کو سانس روکے بی بی سانس روکے رکھو جیسے پوٹی میں زور لگاتے ہیں تو بلڈ واپس آنا چاہتا ہے یہ ایک دیاغنوسنگ ٹیسٹ ہے اسی طرح سب سے امپارلز کے ٹیسٹ ہوتا ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں میڈی کے بڑھان میں سٹیکٹر انیلیسیس کہ کتنی دیر کے لیے بلڈ واپس آ رہا ہے اگر پوائنٹ فائز سیکنڈ جیسے بلڈ واپس آ رہا ہے تو یہ کنفرم کرتا ہے کہ یہ اس کا جگل ہے یہ انکمپیٹنٹ ہے جب تک آپ اس کو بلوک نہیں کریں گے یہ آپ کا چیٹ منی ہوگا سیکھنٹ اس کی تشریف ہوتی ہے جو اس کے لاغنے بہت ضروری ہے میڈی یہ ہوتی پرسنٹ اس کے لاغنے جہاں بینز ہوتی ہیں چھوٹری پاؤں کے نزیگ اینکل کے نزیز دخم بن گیا تو یہ تو بے پشت دے رہے لیکن جسے راتے ہیں شروع ہوتا ہے کہ ان کی اس دیو بینز کے آپس میں کنیکشن رسم پر فائٹرز کہتے ہیں جب تک آپ اس پر فائٹرز کو بلوک نہیں کریں گے انجیکشن کے ساتھ تو یہ تو بلوک ہو جائے گا دخم اس کا پیشن کا ٹھیک نہیں ہوگا ملٹیپل پر فائٹرز بن جاتے ہیں جس کو ایسے پولیگ ہوتی ہے گاڑ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے تارے سو جاتی ہیں تو اس کی ایسے پول کے ساتھ تشریف ہندرڈ نیپ بکے میں ساتھا ہوں خون پرشن اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس سے ملتی جنتی بھی تو کئی وینز کے مسائل ہو جاتے ہیں جیسے کوئی سپائیڈر وینز بلو وینز اس کو خاص طور پر سمٹم سائنگز اس پر کیا ہوں گے جس سے آپ نے اس پر بیٹنشیوٹ بھی کر لیں بریکوز وینز یہ جو آپ نے نام دیئے سپائیڈر وینز اور ترہیس طرح کی ترہیڈ وینز آتی ہیں بسی کے لئے یہ بریکوز وینز کی ہی مختلف شکلیں ہیں بسی کے لئے یہ یہ دیفرنٹ ڈیز نہیں ہے یہ اس کی سمجھ لے کے سٹیجز ہیں جب ارلی سٹیج آتی ہے تو آپ کو ترہیڈ وینز نظر آتی ہے سپائیڈر وینز نظر آتی ہے بہت باریک باریک وینز اور یہ تو آپ نے فورٹی پرسنٹ جو فرگر بلتائی ہے تو تقریباً سیونٹی ایٹی پرسن لوگوں کو ہوتی ہیں یہ بہت ارلی سٹیج ہے بہت باریکوز وینز ایک مشکل سٹیج آجے پھر بڑی بھی سٹیج ہے جب اس سٹیج پہ آپ اس کو ڈائیگنوز نہیں کرتے ہیں یا اس کی ٹیٹمنٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ پروگرس کر کے اگلی سٹیج پہ چلی جاتی ہے جب بہت بڑی سائز کی ہو جاتی ہے پھول جاتی ہے پھر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ بری بھی لگتی ہے دیکھنے میں بری لگتی ہے پھر ٹانگوں میں آپ کو تکاوٹ فیل ہوتی ہے کریم ساتے ہیں پھر کیا مسائل یہ کر سکتے ہیں جیسے آپ ایک تو بتا رہے ہیں کہ کریم ساتے ہیں مطلب کیا مینی فیسٹیشنز ان کی ہو سکتے ہیں اگر سلسکر کوئی بندہ علاج نہیں کرواتا تو کیا سوٹے حال ہو سکتے ہیں اس کی جو جو میجر کمپلیکیشنز ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کی وینز میں آپ کا پورا لائف سٹائل دستائل ہو جاتا ہے آپ اگر ورکن پرسن ہیں تو آپ زیادہ لمبے عرصے کھڑے ہو کے کام نہیں کر سکتے آپ کی کاموں میں درد شروع ہو جائے گا سات سویلنگ شروع ہو جائے گا آپ کے پاؤں سوچ جائیں گے شام تک آپ کے پاؤں جو ہیں وہ ڈبل سائز میں ہو جائیں گے آپ نارمل جب مارننگ میں نکلیں ہیں کام سے آپ کے پاؤں آزے سائز کے سے شام تک ڈبل ہو جائیں گے اور سویر پین ہوگی آپ کو سوتے میں آپ کو سوتے رہیں گے دوسری کیسے اس میں جو زخم بنتے ہیں اگر آپ بالکل اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں لنبے عرصے کھڑتے ہیں پاؤں میں زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑا ان کا پاؤں یہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے ہیں ٹھیک دوکسر ہم اس کے ٹریٹمنٹ آکشنز کی طرف آئیں جو نون سرزیکل ٹریٹمنٹ آکشنز ہیں وہ کون سی ای آویلیبل ہیں اور کیا آپ ڈائٹری فیکٹرز بھی ہلپ کرتی ہیں یہ جو دسکرز کیا ہے نا جو پہلی لیکس ہوتی ہیں اس پر سپائیٹر وین پانچے ہیں تو دیگنوستک میں پوائنٹ ہو گھرانا چاہتے ہیں اگر ان وینز کا کیلبر موٹائی لیس دن 3 میلی میٹر ہیں تو یہ سپائیٹر وینز ہے اگر موڈ دن 3 میلی میٹر ہیں تو یہ ویڈی کوسپین یعنی ایک دیفنشیٹن پانچ ہے یعنی ایک دیفنشیٹن ہو گیا ہے تو وہ ہماری خواتین جو کاسمیٹک پانچے ہیں یہاں تو نہیں ہیں جو یورپ میں جو سکرس ٹرینٹیں آفن جاتے ہیں ان کے دانگوں پر نیلے چھوٹے چھوٹے نشان علی سائنس چرو جاتے ہیں تو اس کا تیجمنٹ کے وہیں پر چھوٹے سا آپ اس کا انجکشن لگاتے ہیں ان کے بلکے بھی سٹیج نہیں آتی وہ مینر سے ہوتی ہیں تیجمنٹ جو ہے دو ہے ایک سیجیکل ہے ایک سیجیکل ہے یہ نانسجیکل ہے یہ نانسجیکل ہے جو اس کا تیجمنٹ آگے ہیں اس کے اندر دو چیتے شامل ہوتی ہیں جیسے میں نے کہا اس کی پہلے کہ موسٹی پیشن کو سب سے پہلے جو ہوگا وہ ان سیفنو اور فیملی ویل ان کمپوٹیٹ ہوگا دوسرہ گزنے کے نیچے ہوتا ہے سیفنو اور پوپٹیٹیل ویل ان کمپوٹیٹ ہوتا ہے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک یہ ان کمپوٹیٹ ہوتا ہے سب سے پہلے جس کے ویسے بیک پرش پڑتا ہے ہم نے واپس آنا شروع ہوتا ہے پھول آنا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد نیچے پرام کے اندر جو پفریٹے گا وہ بھی کھلنا شروع ہوتا ہے اور پھر بات جیتا ہے زخم ہم نے تکریبے ماشاءاللہ کو ایٹی فائی کیسیز ہے پیتا کے ایک سال میں کار چکے ہیں تو یہ جوڑ چینڈر ہے جو اس کے نانسجیکل تریٹمائن جس کے اندر پریشن کو ادایز نہیں کرنا پرتا اس کے اندر پریشن کو دھوش نہیں کرنا پرتا اس کے اندر پریشن کو کسی کرسنگ کوئی پریسی کرنی کرنا پرتا اندر bumps اس اس کا اندر جیہ قابل کرتا ہی ہے جاہاں سو تکرین میں بلک کرنا ہوتا ہے جوہاں مکشوٹے سے ایک PAAM سجری ہیں ایک نکیشک سجری ہیں ایک لپرس کسٹچپ یک سجری ہیں اسے کو کہتا ہی چند رکھ63 لکھیں ایک نیرے دالتے ہیں اس کے فائن ایک گنرے دالتے ہیں پھر ایک گنرے دالتے ہیں پھر کاثر کی بکلی میں وری منمول ہوتا ہے پھر وین کرنے جب جاتا ہے جہاں پہ تو جہاں سیفنو فامرے والد رہے ہیں ہم نے اس کو ضرور بچانا ہے اس کے پہلے پہلے دو سنٹی میٹر پہلے پر تک اس کی ٹپ جاتی ہے پھر پیچھے جنیرے لگا ہوتا ہے جنیرے جنیرے لگا ہوتا ہے پیچھے اسے ہیٹ آتی نجیرے اتنی ہیٹ ہوتی ہے کہ اس کی جو وین جب دسے گلی جو سیفنو فامرے والد سے نیچے وین ہے جو مین جو سوڈی ہوتی ہیں اس کے اندر جو پوٹینز ہیں ان کی کوئیگولیشن ہو جاتی ہے اور جو لگا ہوتی ہے تو آپ سے وین کو راس پہ جاتی ہے اتنی انرڈی ہوتی ہے کہ اسی لمحے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بلڈ فوڈ جا رہا ہے کرے ڈاپ کرتے ہیں اور جنیرے پیچھے آن کرتا ہے تو توٹل پرسیدیر فار انڈیویجیل سیگمیٹیس سیون سینٹیمیٹر یعنی اس سیگمیٹر کرتے ہیں کہ ہمارے کو تین چار لگتے ہیں بیس بیس سیکنڈ کی چار سیشن ہوتے ہیں اسی بیٹھے بیٹھے تو جو ہی پیچھے آن کیا جاتا ہے تو وہ ٹونٹی سیکنڈ کے اندر وہ ساری پروٹینز کو ریگولیٹ کرتے ہیں تو اس کو توٹلی کیلیشن ہو جاتا ہے وہ بلڈ ہے پی رشتے باپوس کرتے ہیں پھر پیس پروٹ کرتے ہیں تو کیسے تیٹس ا 사고 مزیون ہوتے ہیں مزیونے Ach diesem بہت سب نون سرجکل کی جیسے میں بات کر رہی تھی اس میں یہ کوئی الاسٹک سٹاکنگ یا اس کے سن کی یا سکلیرو تھرپی وغیرہ یہ کوئی ہلپ کرتی ہیں ہاں جی دیکھیں الاسٹک سٹاکنگ تو ایک اس کا اڈیشنل میرہ ہے یہ سپورٹیو میرہ ہے جب آپ ٹریٹمنٹ آپ سرجکل کریں یا نون سرجکل کریں دونوں صورتوں میں الاسٹک سٹاکنگ کو ہلپ کرتی ہیں جو سکلیرو تھرپی آپ نے پیچھا بسکلی یہ اسی انٹروینشن کا حصہ ہے نائنٹی پرسنٹ پیشن میں جب یہ لیزر کے ساتھ یا آر ایفر کے ساتھ سکلیرو تھرپی ہم کرتے ہیں تو ساتھ ان کو انجیکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہیں جو مین والو ڈاکٹر صاحب نے جیسے مین والو بتایا ہے ایک وہ گھٹنے کے پیچھے ایک اوپر ہے ان والو کو تو بند کرتے ہیں لیزر کے ساتھ لیکن جو چھوٹے والو ہوتے ہیں جو بند کرتے ہیں ان کو بند کیا جاتا ہے فوم سکلیرو تھرپی کے ساتھ وہ خاص قسم کا انجیکشن ہے جو فوم بناتے ہیں اور اس کو الٹرسون کے ساتھ دے کے تو اس میں انجیکٹ کرتے ہیں جس سے وہ وال بند ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ہلپ کرتے ہیں سارے جو آپ کے الٹرزار کو ہیلنگ کے لیے ٹھیک جو بڑا کامیاب طریقہ بلاج جو آپ لوگ پرکٹس بھی کر رہے ہیں ریڈیو فرکوینسی ابلیشن کہتے ہیں غالباً اس کو کیا انڈکیشنز ہیں جن میں آپ جن پیشنس میں آپ یہ بیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس میں یہ والا کلکہ کرنا ہے دیکھیں اس میں بری بار الٹرسون کا رول بڑا امپورٹن ہے جب الٹرسون پہ یہ پہلے تو پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہی طب ہے جب اس کو پراؤلم ہے اگر اس کو ویڈیوز وینز ہوں گی تو وہ آپ کے پاس آئے گا تو اس کا جب الٹرسون کے ساتھ آپ نے دائیدنس کر لیا کہ اس کے والو جو ہیں وہ دونوں ان کامپیٹنٹ ہیں جو مین والد ہیں جتنے بھی اس پیشنٹ مین والد والے ہیں ان کو سب کو اس کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی اور یہ اس وقت دنیا میں یہ بیٹس موڈیلٹی ہی تو سبر کی جاتی ہے اب میں سرگیل ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں پچھلے پندرہ سولہ سال سے اور پچھلے دو سال سے دکٹس آب کے ساتھ ہم مل کے یہ پوٹلی ہم نے پاریڈائیم اپنا چیانج کر لیا سرگیل سے ہم یہ مینیمالی انویسن پہ آمیں کیونکہ اس میں پیشنٹ کو انیسیزیا نہیں دینا پڑتا ہے پیشنٹ کو ہوسپیٹلائزیشن نہیں دلی دھر کلا جاتا ہے پیشنٹ آتا ہے اس دن ہی چلا جاتا ہے اس دن ہی چلا جاتا ہے اس دن ہی چاہیی ہوتی ہے کتنی دفعہ آپ کو اس کو بلانا پڑتا ہے مطلب فالو اپ وزیٹس کے لیے میکسیم میں ایک یا دو اس کے فالو اپ ہوتے ہیں مطلب immediate اور late کیا complications ہو سکتے ہیں کچھ تو minor ہے مثال کے طور پر تھوڑی بہت pain آپ کو ایکسٹر ہو جائے گی جہاں پھر needle گزری ہے وہ تھوڑی سی انفلمیشن ہو جائے گی سوڑش ہو جائے گی یا ہلکا پھل کا انفیکشن ہو سکتا ہے یہ تو minor ہے جو مطلب patient کو پانچ دیکھ پرسن پیشن کو ہو سکتی ہیں جو major is کی complication ہے وہ میں لی ہے دی بیٹی دی بین اس پرومبوسیس دی بین میں کلوٹ جانا چلا جائے وہ بہت رہے رہے ہیں so mainly آپ کو جو follow up کے patient کو بلائے جاتا ہے وہ یہی دیکھنے کے لیے بلائے جاتا ہے کہ کہیں اس کو ڈی بیٹی نہ ہو جائے خدا نہ خاصہ اگر کسی کو ہو جائے پائیں پہ پک ہو جائے پھر اس کی treatment کی جاتا ہے دوکر صاحب کیا منڈیٹری تیسٹ ہیں جو اس قسم کی جو procedure کرتے ہیں اسے flick کرنے ضروری ہیں جس بھی ڈاٹر نے بتایا ہے کہ ڈی بیٹی کو دیکھنے کے لیے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی آپ اٹھر سان پہ اس کو ڈائیگنوز کریں ہم ایک تین کنسلٹن کی ٹیم ہیں دوکر یاد صاحبہ ایک ماری سیجن ایک ماری سیجن کے دوست میں انٹرمیشہ جائے دوکر یوسف تینوں ملے کام کرتے ہیں اور زیادہ امپورٹنٹ یہ نہیں کہ پروسیڈ کرنا ہے پروسیڈ کرنے زیادہ ضروری ہے کہ اس کی میٹنگ کرنا اور سلیکشن اف پیشنٹ کرنا ہر پیشنٹ کی سمترز و بظہار بیرکوز مینز دیں پروسیڈ کرنے زیادہ ضروری ہے لیکن میں ایسے بھی ایک سیجنٹ کیا ایک ایسے دو دو نیشنل بھی جا رہی ہیں تو ان سب سے پہلے میک کرنا تکیس کس کی وین کو آپ نے بلاک کرنا یہ بھی جاب ریڈ آجیس کے جائے کہ اس کو میک کر کے چیک کر کے پھر بعض ایسے پیشنٹ ہمارے پاس ہیں ان کی آریس فضی ہوئی ہے ہمارے پلیگز نے ریسپیکٹی بلہ جو سٹائر ٹیٹمنٹ کیا بلاک تو کر دی کار تو دی لیکن فائشیز کمپلیننگ ہے تو دوبارہ دیکھنا ہے کہ وہاں تو کار دیا لیکن نیچے سے اس کی جو باقی ایکسیسری بین تھی لیکن کسی اور موڈیلٹی پر نظر نہیں آئی تھی تو بائچنس مس ہو جاتی ہے اس میں کسی فال نہیں ہے وہ نیچر ہے اس نے ورائیٹیز آف رینس پیش کیا وہ مس ہوگی تو پہلے اس کو میک کر کے چیک کریں کہ جہاں سے بلاک یہ ہے نیچے بین کسی اور سر کنیکٹ ہو رہی ہے تو پہلے پیشن بھی ٹھیک ہو گیا پر فیٹس بھی ٹھیک ہے کیونکہ کچھ ہو گیا لیکن پیشن سمٹم کیوں دے رہا ہے تو اس کیلئے پہلے اس کو میک کرنا اس کو رول اور کرنا کو ایک ساری تو نہیں ہے اور ایک اور بڑی بات ہے بہت کے پیشن ہمارے پاس آتے ہیں اس کام کے لیے لیکن ساتھ یہ اسو سیٹی دی بی ٹی بھی ہوتا انکو یہ بڑا میں ایمپورنٹ ہے کہ آپ دی بی ٹی کے اندر رین کسی رہی دار سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پیشن میں کہا کہ ہم نے اس ویلو سے دو سینٹی میٹر پیچھے روک جانا ہے آگے کسی چلا گیا تو پھر 90% ہے کہ آپ اس کی کمپکیشن میں انٹر ہو گیا ہے تو اس کے پیتے ہیں تو دی بارہ ہم لاتے ہیں اس کو آفتے بور فورٹی ار کے بعد سے ایک آفتے بات سمتے سے فالو کرنا پڑتا ہمیں فور ویک سکتے ہیں لیکن میں اپنی میں چیز دکھاؤں گا انشاءتے ہیں پیشن کو دکھاؤں گا کھر میں اہتر ہم دلے پیشنٹ رکھیاں اس کے پیشن میں اس کو دکھاؤں گیا ہے آپ کے پیشن میں اس ویلو سے دکھاؤں گیا ہے میں نے اس کے پیشن میں کوئی دوستان بھی تکھاؤں گیا ہے یہ کم ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ سہجن صاحب نے یہ وین بلوگ کر دی یہاں پہ آکے جہاں اصل مسئلہ یہاں پہ آکے ہوتا ہے یہاں بہت چھوٹے پرسیٹرز ہیں تین تین میلی میٹر کی اتنے منیوڈ بیسر ہوتے ہیں کہ اگر پرپلی اس کی الٹر ساؤن نہیں کی گئی تو سہجن کے انترکو کرنا ہے شریف آدمی جو اس کو بتایا جائے گا یا جو اس کو بتایا نظر آ رہا ہے تو یہ کوئی مڈیٹر ساؤن پہ اور دوسری بات ہے الٹر ساؤن بھی ڈیپینڈ کرتی ہے اپریٹر پہ اور مجھے کیلے نہیں آتی تو میرے پر جو نے مجھے اچھی گاڑی چلانی ہے تو مجھے آتی تو مجھے گاڑی نہیں چلاتے تو بیری امپورن ہے کہ اس نے چھوٹے چھوٹے پرسیٹرز مارک کرنے ہیں اور صحیح کی بات کرتے ہیں تو اس کی اکسس فرزے بیٹھے میں بتا رہیں کہ نہیں ہے ضرورتی اب یہاں پر جار آگیا تو ایک ون ایمر کا انجیکشن دینے سے آپ کو بلوک کریں گے تو تین منہیں بعد چھے منہیں بعد مجھے پیشے کے ساتھ دیکھا ہے اوپنا اس کی سکسس اس جازے بہتر ہے کہ آپ ان کو اوندی سپارٹ اور ایک یا دو سٹنگ زور کر کے یہ تیٹمنٹ ہو گیا یہاں پر اس کو بلوک کر دے گا اس کا وون اس کا حیل ہو جائے گا حضرت آخر میں آپ میرے یہ بتائیں کہ کیا میسیج لوگوں کو دینا جائیں گے بیری کوز وینز کے سلسلے میں اور کب لوگوں کو پوراں رجوع کرنا چاہیے ڈاکٹر کے پاس اس میں یہی ہے کہ اس کو نگلک نہ کیا جب آپ کو خود اندازہ ہو جائے کہ آپ کو بیری کوز وینز کا پرابلم ہے آپ کو بینز نظر آ رہی ہیں تو پھر کسی نہ کسی جو سپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اس سے جاگے کنسلٹ کریں اس سے پوچھیں کہ اس کا کیا سلوشن ہے سلوشن تو بہت سارے اس کے اویلیبل نہ ہو گئے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کو پرانے زخم اگر ہیں پاؤں میں تو اس کو تو بالکل بھی نہیں یہاں پر پچھلے دنوں داکھ صاحب کو پتا ہے ہم نے پیشنٹ دو پیشنٹ دو بائی سے سکے جو کم از کم بائی سال سے ان کو مطلب ہے اس ٹریٹمنٹ کے بعد دونوں کے اثر ہی لوگ ہیں اب اگر آپ بائیس بائیس سال سے ایک کیس کو لے کے پھر رہے ہیں اس کو پھلے رکھیں اگر پھر رہے ہیں جب آپ کو اس طرح کا اثر ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا باقی مختلف ٹریٹمنٹ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ساتھ کچھ نہ کچھ آپ کو گئی اس کا پرابلم ہے ساتھ اس کو اگنور نہ کرو اس کو اگنور نہ کرو تو دوکس کا باب آخر میں کیا آپ میسیج بھینا چاہیں گے اور کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اپنے اللون ڈائیگنوستک کو میچھر رہے ہیں وہ باتیں کہنا چاہتا ہوں ایک تو اپنے سوال پوچھا تھا کہ پرائیس کتنی ہے جی نا یہ مطلب ہے میں سوال کے جانے تھا مس ہو گیا تھا جس میں بسیکلی رہ سبا وہ جو کثیر آتا ہے جس میں بسیکلی رہ سبا وہ جو کثیر آتا ہے جس میں بسیکلی رہ سبا کثیر آتا ہے ان سے کہتا ہے کام کرو تو بسیکلی اس کا کفتم ڈیوٹی وغیرہ یہ میں آپ کو چھوڑی سے مثال دیں ہمارے مسائے مولد میں ہمیں انڈیا میں میڈیکل کمین کا اس قسم کو انہوں نے ٹکسیز وغیرہ آنموس ختم کر دی بلکہ یہ چیریٹی کسم کرے کہ آپ کو جبوں کام کریں اگر یہ سسی کاؤسکی ہے دیفرلی آپ اس کو زائرہ پر بلند برداشت کرنا ہمارے پیشنٹ نے میں بیماروں میں نے کرنا ہے جس پر بڑا دینا ہے تو جب اس کی پیشنٹ کام ہوگی تو آتمیٹیکلی اس کی کیمل کام ہو جائے گی سیکنڈ میرا ایک میسے جو پیشنٹ کو ہے میرے ایکسپنیس میں دونوں ایکوری آئی ہیں میرے بیویٹی میرے زیادہ دیکھیں خاص ہو پر وہ خواتین جو ہماری بچاری فرٹائل ایج میں ہیں وہ جب پیشنٹ ہوتی ہے تو بکاز ہائی پریشن ہوتی ہے ان کے چانسوں تر ڈیویٹی ہونے کا تو بارد کمپکیشنز جو بیری کوز وین کی خواتین کے دمینکس میں کی ہے وہ ڈیویٹی کی وجہ ہے جب ڈیویٹی ہو گئی ڈیویٹی ہو گیا تو جب اس کے ساتھ جو سپرشل وین کی کنیکشنز ہیں تو یہ مین وین بلوک ہو گئی تو اوپر سے بلڈ لیچے نہیں آرہا تو یہ والدی کوازیز ہے جو بیری کوز وین کی خواتین میں بننے کی اگر آپ کی پیگنسٹی میں یا اس کے بارے بھی نظر آتی ہے یا کاسمیٹکی لیفن ہے تو پیڈ آپ اس کی ایک قدر اٹھسانز روڈ کرالی چاہیے جو روڈ اور دی پاسپلیٹی جیسے مدر دس بارہ کاؤزز اور بھی ہیں اگر ہے تو اس کا علاج کرائے جائے اگر ہی ہے تو اس کا علاج کرائے جائے پاکستان چند ہے میں اپنے پاکستان دیولپنگ ہے تو میں اپنے پاکستان دیولپنگ نہیں ہے ہمارے دیولپنگ ہے پاکستان فولی دیولپنگ ہے ہم باہت کے ہر کام کے لیے انگر جانے ہر کام کے جانے ہمارے یہاں کے سیجنس ہمارے یہاں کے ریاضیس کنسلٹر they are very competent and they can provide you very competent میں چھوٹ سے مسائل دیتا ہوں ہاں یہ اپسو میرے پاس تو شیف لائیں چھوٹ سے مسائل دیتا ہوں کہتے ہیں باہت کے جاتے ہیں انہوں نے کہا جی میں نے وہاں پر سیجنی کر رہی تو میرے لنگز میں پانی پڑ گیا چھوٹا سکتے ہیں اسے اپنے ایک ریاضیس کو بلایا تو میں نے ایسے مزاکر پوچھا تو میں کے سر آپ نے کیا پہ کیا آپ حیال ہوں گے پوچھا آپ نے 3500 پاؤنڈز کی چارج جو کہ مہاروں دستادوں میں فریق کر رہے ہیں تو ہمارا ملک بہت اقنام بھی کر رہے ہیں بڑا خوبصورت ہے بڑا پیار ہے اور آپ سے ماشرہ کابل ڈاکٹروں ساتھ کوئی کمی نہیں سمولہ چاہتے ہیں نوڑڈ ڈاکٹر تھنکی فرمی کے ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ آج کے پروگرام کٹ پکام کرتے ہیں اگلے پرگرام پر کے لیے اپنی میز بان ڈاکٹیا غزالہ مہین کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بان موسیقی